اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں اور زیادہ میں ایکزیکٹ ٹارگٹنگ کے بارے میں جو ہے نا وہ کی فیور میں ہوں اس کا ابھی بتاتا ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے یعنی فریز میچ میں کیوں نہیں ڈالنا اور ایکزیکٹ میں کیوں ڈالنا ہے ایکزمپل وہی ہم کوئی ایک ایکزمپل لے لیتے ہیں جی ایکزمپل جو میں لینے جا رہا ہوں وہ کچن رول ہولڈر کی ہے میں باری باری کی ورڈز کو ادھر لے جاتا ہوں یعنی یہ کچن رول ہولڈر ایک مین کی ورڈ ہے جس کا بہت زیادہ ایمازون کے اندر نا اراؤنڈ سکسٹی تھوزن اس کا والیوم ہے اور یہ مین یہ ہائلی کی ورڈ کی ہوئی ہے کیونکہ یہ نام ہے ایک پروڈکٹ کا نیم ہے یہ اس لیے ہائلی کی ورڈ ہے اب میں نے مینوال پی پی سی لگانی ہے میں اب دیکھنا ہے کہ میں نے فریز میں کیا لگانا ہے ڈزیکٹ میں کیا لگانے ہے اور فریز میں کیوں نہیں لگانا اور ایکزیکٹ میں کیوں لگانا ہے یہ ایک ٹوپکز ہیں اس ویڈیوکی اب کچھن رول ہولڈر تو میرا ایک بہترینیک کی ورڈ ہے اور میری پروڈکٹ دیکھیں کچھن رول ہولڈر سے کیا کے آ رہا ہے ورڈیکل پیپر رول ہولڈر کچھن رول ہولڈر سٹین لیڈ سٹیل موڈرن ڈیزائن یہ سارے کچھن رول ہولڈر آ رہے ہیں میرے پاس کچھ انڈر کیبینٹ بھی آ رہے ہیں کچھ سٹیننگ والے آ رہے ہیں کچھ لونگ آ رہے ہیں لیکن میری پروڈکٹ جو ہے نا وہ کچھن رول ہولڈر کی نا وہ کچھن رول ہولڈر یہ بھی آ رہے ہیں کچھن رول ہولڈر اب میں نے اس کی پی پی سی کے لیے کیورڈ دیکھنے ہیں اب اگر میں کچن رول ہولڈر کو فریز میں لگاتا ہوں پہلی فریز کیا ہے کچن رول ہولڈر یہ فریز ہے اب اگر میں اس کو مینویل کمپین میں فریز میں لگاتا ہوں تو کیا ریزالٹ شو ہوں گے وہ یہ ریزالٹ شو ہوگا اپنے کچن رول ہولڈر لگا دیا اور آپ کی پروڈکٹ میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ ہماری پروڈکٹ کیا ہے یہاں سے کوئی ایک اپنی پروڈکٹ بنا لیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کلک کرنا ہے جو سپونسر نہ ہو ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں یہ میرا میں اس کو نیکسٹ پیج بھی کھولتا ہوں اور یہ میرا کچن رول ہولڈر میرا ہے یہ بی یوف جو بھی ہے یہ میرا ہے اب یہ بلیک ہے اور یہ سیلف ایڈیسیو ہے اور اس کے بعد یہ سٹینلیس سٹیل بھی ہے اور اس کا بلیک کلر ہے اب میرا یہ سٹینلیس سٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور سٹینلیس سٹیل تو ہے بلیک وائٹ سلور اور باقی کلرز نہیں ہے جو اور بھی کلرز آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بلیک ہے اب اگر میں کچن رول ہولڈر کو فریز میں لگاتا ہوں اب کوئی بندہ لکھتا ہے میں یہاں واپس آتا ہوں کچن رول ہولڈر انڈر کیبینٹ بھی آ رہا ہے وال مونٹڈ بھی آ رہا ہے فری سٹینلیس بھی آ رہا ہے بلیک سلڈیس سے وائٹ وڈن گری یہ آ رہا ہے اب اگر میں کچن رول ہولڈر کو لگاتا ہوں اس میں فریز میں تو ایمازون کیا کرے گا کہ کوئی بندہ بھی کچن رول ہولڈر ٹائپ کرے گا اور اس کے آگے انڈر کیبینٹ کرے گا تو یہ آپ کے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے کوئی مددہ فری سٹینلنگ کر دیتا ہے اب چونکہ آپ نے کچن رول ہولڈر کو کچن رول ہولڈر کو آپ نے سوری کچن رول ہولڈر فری سٹینلنگ ہمارا ہے کچن رول ہولڈر مین پروڈکٹ کرنا ہے تو فری سٹینلنگ میں بھی آپ کا شکر آئے گا مطلب فریز کا کیا مطلب ہے کہ کچن رول ہولڈر فریز میں آپ لگاتے ہیں تو کوئی بندہ بھی کچن رول ہولڈر فری سٹینلنگ لکھتا ہے اور اس کے بعد کچن رول ہولڈر وائٹ لکھتا ہے وڈن لکھتا ہے گری لکھتا ہے ویدھ شیلف لکھتا ہے آپ کی پروڈکٹ بھی جو کہ یہ ہے جو کہ نہ جو کہ نہ ویدھ شیلف ہے نہ گری ہے نہ فری سٹینلنگ ہے نہ وڈن ہے نہ وائٹ ہے اور باقی ہے سیلف ایڈی سیو اور بلیک انڈر کبینٹ بھی ہے وول ماؤنٹڈ پہ آتے ہیں کچن رول ہول وول ماؤنٹڈ ٹھیک ہے جو وول ماؤنٹڈ بھی ہمارا ہے اچھا اب ایمازون ہمیں جب شو کرائے گا فری سٹینلنگ میں وائٹ میں وڈن میں وول میں اس کے بعد یہاں پہ اور جو آ رہے تھے وڈن تو آپ کی تو سپنڈنگ بڑھ جائے گی کیونکہ ایمازون نے اچھا کوئی بندہ کچن رول ہولڈر یہاں پہ کوئی چیز سٹارٹ میں لکھتے ہیں مطلب ہم اب کوئی بندہ یہ لکھتا ہے وڈن کچن رول ہولڈر ہولڈرز ہے لیکن ہم نے کیا ہوئے ہم نے فریز میں اس کو لگانا ہے جو ہمارا مین کی ورڈ ہے تو ہولڈرز اور ہولڈر ایس کو ایمازون نہیں لیتا تو یہ کیونکہ فریز بیچ میں ہماری آ رہی ہے کچن رول ہولڈر کوئی بندہ وائٹ اور فری سٹینلنگ وڈن اور انڈ پہ فری سٹینلنگ لکھتا ہے ہماری پھر بھی پروڈکٹ پھر بھی شو ہوگی کیوں کیونکہ فریز کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بندہ یہ جو کچن رول ہولڈر فریز ہے اس کے سٹارٹ یہ اینڈ پہ یہ سٹارٹ میں یہ اینڈ میں لکھتا ہے وڈن کوئی بندہ یہ لکھ دیتا ہے ٹائپ کرتا ہے پھر بھی ہماری پروڈکٹ شو ہوگی یا کوئی بندہ کچن رول ہولڈر فری سٹینلنگ لکھتا ہے پھر بھی کیونکہ یہ کچن رول ہولڈر اکٹھے آنے چاہیے یہ اس کا مطلب ہے فریز تو یہ تو ہمیں کوسٹ کرے گا irrelevant spending ہوگی manual campaign کے اندر تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کچن رول ہولڈر کے وہ keywords جو اور یہاں پہ ہماری spending controlled نہیں ہے ہماری یہاں پہ spending control نہیں ہے ہمارا product یہ ہے ہم نے control spending کیسی کرنی ہے کچن رول ہولڈر تو ہو گیا ہماری product اب کچن رول ہولڈر wall mounted یہ ایک ہے یہ اس کو long tail keyword بولتے ہیں اب میں نے اس کو یہ لکھا تو میرے جو related keywords ہیں اسکیوز می وہ یہ دیکھیں black بھی ہے white نہیں ہے self adhesive ہے wooden نہیں ہے plastic نہیں ہے with shelf نہیں ہے stainless steel ضرور ہے پھر میں ادھر گیا پھر میں کچن رول ہولڈر دی طرف آتا ہوں اور میرا black کچن رول ہولڈر black ہے میرا اس کو میں لے کے جاتا ہوں کچن رول ہولڈر یہ ہو گیا اور اس کے بعد کچن رول ہولڈر free standing wall mounted ہو گیا ہے ہمارا اب ایک اور ایک اور keyword آ سکتا ہے وہ ہے دیکھیں نا اب self adhesive یہ میرا keyword ہے long tail keyword ہے self adhesive ہے پھر اس کے بعد یہ اب ایمازون کے algorithm سے میں لے رہا ہوں وہ یہ کوئی helium 10 کی مدد کوئی کسی کی نہیں چاہیے میں تو یہ بھی اتنا کچھ پڑا ہوا ہے ایمازون کے اندر میں helium 10 میں تو بعد میں جاؤں گا تو یہ میرا کیا ہو گیا کچن رول ہولڈر under cabinet اس کو میں نے لکھا under cabinet ہے میں اس کو بھی شک انڈر مار کے دیکھتا ہوں وہی میرے والی under cabinet آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اب under cabinet کے بعد پھر salivity adhesive آ گیا no drill آ گیا ہے یہ بھی میرا ہے تو اس طرح کہ میں کوئی 70 80 keyword لے کے ابھی بتاتا اس میں کیا کرنا ہے اس طریقے سے میں نے under cabinet بھی ہو گیا ہے under cabinet salivity adhesive grey ہے یہ black keyword لے لیں کوپر نہیں ہے under cabinets adhesive ہے اس کو میں لے لیتا ہوں تو یہ میرے keywords میں اسے لیتا جاؤں گا جو میری کے related ہیں اب میں نے ان کی اوپر exact match لگا دینا ہے کیا کرنا ہے manual کے اندر چھے جب میں exact match لگاؤں گا اور کرنا کیا ہے اب amazon آپ سے مانگے گا اس کا کہ آپ اس کے 90 سوری اس کے آپ 0.9 90 سنٹ دے دیں around 1 پانڈ اگر آپ US میں بات کر رہے ہیں تو US dollars میں وہ کہے around 90 سنٹ دے دیں اس کے آپ جو ہے نا وہ اس کی جو default bid ہے وہ 56 پنس ہے جو amazon suggested مانگ رہا ہے آپ نے وہ نہیں دی نی اس طریقے سے اگر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اب سب کی وہ آپ سے bid جو ہے نا وہ سب کی جو bid ہے نا آپ سے وہ یہ مانگ رہا ہے 90 سنٹ 90 90 سنٹ یہ سارے آپ سے نا bid مانگ رہا ہے سوری یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی 20 سنٹ bid جیسی پہلے کا 20 سنٹ bid دیں گے اور ہماری یہ ہے ہماری product ہم tolerator holder کیا لکھا ہم نے black wall mounted black ہم اس کے پر bid 90 مانگ رہا ہے ہم نے 20 دی ہم نے یہ type کیا تو ہم mid of the page آگئے تقریبا یہ 15 کے 14 روہ بنتی ہیں اب میں نے اس کی bid کی 30 سیکنڈ 30 سوری 30 پنس کی اوپر والی روہ میں آتا ہے پھر میں نے bid کی 40 سینٹ کیا یہ اوپر کی روہ میں آتا ہے کرتے کرتے ہم نے دیکھنا ہے ایمازون کہ اگر آپ 90 پنس دیں گے تو آپ top کی around آئیں گے لیکن ہو سکتا آپ 50 پنس دے کے بھی top پہ آسکتے یہ manual working آپ کریں گے آپ کیا سپنڈنگ کنٹرول ہوگی آپ اسی طریقے سے manual اس کو چیک کریں گے جس کی 56 بیرد لے رہا ہو سکتا ہے یہ جو کی ورڈ ہے 40 سینٹ سے first روہ میں آپ آجائیں sponsor لنک پہ اس کی آپ 30 سے آجائیں اس کی آپ 20 سے آپ کو نہیں بتا تو ایمازون تو آپ سے ڈریکٹ تو ایک یا تو آپ 90 سینٹ دے کے اوپر آسکتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں manual working each keyword کئی بند دو دو چار چار سو keyword manual campaign میں دیتے ہیں ہم نے رکھنا رکھنا ہے تا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری spending کیا ہے مطلب کہ یہاں پہ کوئی بندہ لکھتا ہے اگر ہم phrase میں لگاتے اور کوئی بندہ white لکھ دیتا ہے یا wooden لکھ دیتا ہے they would لکھ دیتا ہے یا shelf لکھ دیتے تو spending out of control ہوگی amazon کے ہاتھ میں چیز چلے گی تو کر سکتے کہ آپ high volume keyword لگ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ mid اور low level keyword رکھ سکتے سب سے پہلے low level میں کریں کہ یعنی مطلب low level کو کیا کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ کوئی keyword UK یا USA میں 100 to 300 times سرچ ہوتا ہے اور یہ keyword 301 سے لے 700 تک سرچ ہوتا ہے اور یہ 700 1 to 1500 example دے رہا ہوں اس کا volume بہت زیادہ ہوتا ہے اب اگر آپ یہ keyword لیسے کہ یہ جو تین keyword ہیں یہ جو تین keyword ہیں یہ اس category میں آتے ہیں یہ تین keyword اس کی category میں آتے ہیں اور یہ تین keyword دو keyword اس میں آتے ہیں اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے start میں ہی بہت بڑے competition میں چل کے ایک لے اس طرح کی بڑ کو easy ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ 30 40 20 سے شروع کر کریں اور manually چیک کریں کہ آپ پیج پہ standing کتنی ہے اس keyword کے against پھر آپ اس کو کریں پھر جب آپ دیکھیں اس سے آپ کی سیل ہوگئی ہے پھر آپ mid وولیوم keyword کے group کو highest volume keyword کو search کرتے اور اسے لگا دیتے یہاں پہ تو بندے دس سال سے پہلے بیج رہے ہیں جب آپ اس میں آئیں گے تو virtual assistant کی performance پہ question mark آجاتا ہے تو ایک house بھی high ہوگئی ہے تو ایک house high نہیں کرنی تو virtual assistant وہ یہاں سے شروع کریں low volume keyword سے شروع کریں یعنی high m10 میں جو ہے نا وہ ایک filter ہوتا ہے جس میں لگا چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں search volume ہیں 100 سے 200 والے کے درمیان search volume keyword چاہیے ہیں یا جو بھی filter لگا کے ان کو اسے scrutinize کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو کو انجوئی بھی کیا ہوگا کیونکہ اس میں کافی informative چیزیں ہیں تو تب تک کے اجازت دیں انشاءاللہ تو next time بھی میں اس طرح کے ملتی یلتی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا حاضر ہوں انشاءاللہ تب تک کے اجازت دیجئے السلام علیکم